بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپریم کورس ہے میں ہوں ابیار حسین استوری ناظرین آئینی بینچ کا آج چوتھا دن تھا دو دن گزشتہ ہفتے اور آج اس ہفتے دوسرا دن تھا آج تقریباً گیارہ سے بارہ مقدمات آئینی بینچ کے سامنے لگے ہوئے تھے اس میں سے تقریباً اگر ان گیارہ مقدمات کی اگر میں بات کر لوں آج تو گیارہ مقدمات ساتھ اکنی بینچ نے صرف پینتیس منٹ میں آج ختم کر دیئے اس کے بعد بینچ اٹھ کر چلا گیا بڑا اہم مقدمہ تھا آرمی چیف کی توسی کے حوالے سے اس مقدمہ کے درخواست گزار باگ گئے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ ساتھ آج کے بینچ میں جسٹس آئیشہ ملک نے دو اہم مقدمات کو سننے سے انکار کر دیا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی بتا دوں گا اور آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے لگنے والے اہم مقدمات کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین ویڈیو کی تفصیلات پر جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹس ہے میرا یوٹیوب کینل ضرور سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی دبانا ہے آپ نے تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ ساتھ اگر کوئی رائے دینا چاہے تو کوئی مشہورہ مجھے دینا چاہے تو اس پر بھی جو ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائے گا تو ناظرین آج سپریم کورٹ کا جو ساتھ اکنی آئینی بینچ ہے وہ آج مقدمات کی سماعت کر رہا تھا اور اس بینچ کے سامنے تقریبا گیارہ مقدمات سماعت کے لئے مقرر تھے جہاں آج سب سماعت شروع ہوئی تو سب سے جو اہم مقدمہ ہم سب سمجھتے تھے وہ تھا آرمی چیف کی توسی کی حوالے سے مدت ملازمت کی حوالے سے یہ مقدمہ اہم ہے کیونکہ اس پر درخواست آئی ویڈی کی عدالتوں میں جو ہے کہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے معاملے پر جو درخواست گزار رہا ہے آج سپریم کورٹ نے کہ آئینی بینچ نے آرمی چیف توسی کے خلاف جو درخواست تھی وہ خارج کر دی ہے آئینی بینچ نے ادم پیروی پر درخواست خارج کر دیا ہے اور رشتر آفیس کے درخواست پر جو اترازات لگائے گئی تھی وہ اترازات برقرار رکھے گئے ہیں جسس امین الدین کھان کے سربائی میں ساتھ رکنی لاجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور یہ فیصلہ دیا کہ درخواست گزار پیش ہی نہیں ہوئے محمود اکتر نقوی جو ایک عادی درخواست گزار ہیں ان کی جائم سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور گزشتہ سماعتوں پر ان کے اوپر تقریباً دو سے تین مقدمات میں بیس بیس ہزار حساب سے جرمانے بھی لگائے گئے تھے عدالت کی جانب سے تو آج وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے اور ان کی ادم پیروی کی وجہ سے یہ درخواست خارج کر دی گئی تو یہ آرمی چیف کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کمرہ عدالت نمبر ایک میں بڑا اہم مقدمہ تھا اگر وہ درخواست گزار پیش ہوتے تو یقین اس پر بڑے اہم ریمارکس بھی آ سکتے تھے اور بڑی اہم باتیں بھی ہو سکتی تھے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ درخواست گزار باگ گئے تھے وہ پیش ہی نہیں ہوئے اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں ایک اور مقدمہ تھا ٹیکسیز کے حوالے سے تھا وہ چشمہ گی میلز پر ٹیکس سے مطلق یعنی تقریباً چھ سو باست درخواستیں اس مقدمے کے اندر ہیں اور اس مقدمے کی سماعت کے دوران چھ بیسوی آئینی ترمیم کا بھی ذکر ہوا جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس جمال مندو کھیل نے کہا بلوستان ہائی کورٹ میں اس کیس پر میں فیصلہ دے چکا ہوں میرے خیال میں مجھے کیس نہیں سننا چاہیے یہ سوالیاں نشانتا انہوں نے بینچ میں بینڈنے سے انکار نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ میرے خیال ہے مجھے اس بینچ میں نہیں بینڈنا چاہیے اس دوران درخواست گزار کی جانس سے کہا گیا کہ اس کیس میں فل بینچ کا فیصلہ بھی موجود ہے یعنی سپریم کورٹ کے فل بینچ نے بھی اس مقدمے کے اندر فیصلہ دیا ہوا ہے تو ان تمام معاملات کو دیکھا جائے جسٹس محمد علی مظہر جو اس بینچ کے سینئر تیسرے ممبر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ چھبیسی آئینی ترمیم کے بعد اب فل کورٹ نہیں رہا یعنی جب فل کورٹ کا تذکرہ ہوا تو فل کورٹ کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ جب سے چھبیسی ترمیم آئی اب فل کورٹ کا تذکر نہیں ہے بلکہ یہ جو ساتھ رکنی آئینی بینچ ہے آپ اس کو ہی فل کورٹ سمجھیں اور اب کوئی اور فل کورٹ نہیں ہے بلکہ یہ ساتھ رکنی آئینی بینچ ہی فل کورٹ ہے فل کورٹ والی جو باتیں تھی اب وہ ختم ہو چکی ہیں اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں جب دگر مقدمات کی سماعت چل لی تھی تو اس دوران ججز کی جانب سے مختلف مقدمات پر ڈیماز بھی دیئے گئے اور ایک اور مقدمہ تھا سپریم کورٹ میں یعنی ایک وقوع پر دو افائیاز کی حوالے سے ایک وقوع پر دو افائیاز کے اندرائی سے مطلق جبکہ اس کی سماعت ہوئی تو عدالت نے ناقابل سماعت کرا دے کر اسے خارج کر دیا اور وکیل کی سہزنش بھی ہوئی کیونکہ درخواد گزار بھی ایک وکیل یہ ہے تو جیسے جمال مندخیل نے وکیل سے یہ استفسار کیا تو وکیل درخواد گزار ہیں وسیم احمد کان ان سے کہا کہ سپریم کورٹ میں ایسے کیسز کی وجہ سے زیر التوہ مقدمات کی تعداد ساٹھ ہزار سے زائد ہو چکی ہے ہمیں ساٹھ ہزار زیر التوہ مقدمات بار بار یاد کرائے جاتے ہیں کیوں نہ آپ کی درخواد جرمانے کے ساتھ خارج کریں جیسے جمال مندخیل نے کہا کہ آپ تو وکیل ہیں آپ بھی ایسے کیسز عدالتوں میں دائر کریں گے تو پھر دیگر لوگوں کا کیا ہوگا پھر جسٹس محمد علی مظہر کے جانب سے دوران سمات جو ہے وہ کہا گیا کہ سگرہ بی بی کیس میں عدالت اس حوالے سے فیصلہ دے چکی ہے دوسری ایف آئی آر کے اخراج کے لیے ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے کیونکہ دوسری ایف آئی آر کے حوالے سے معاملات پہلے ہی تے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ایک اور مقدمہ تھا آئینی بینج میں سوئی صدرن گیس کے حوالے سے حدالت کی جانب سے جو سوئی صدرن گیس اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے مطلق یہ کیس تھا اس کیس کے اندر آئینی سوال نہیں تھا تو اس بنیاد پر دوبارہ ریگولر بینج کو بجوا دیا گیا ہے سوئی صدرن گیس سے بترفیق اقلاب درخواست واپس بجوا گئی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلارٹ الارمنٹ سے مطلق درخواست بھی ریگولر بینج کو بیج دی گئی جسس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کیسز کا آئینی بینج سے کیا تعلق ہے وکیل درخواست گزار سے جسس آئیشہ ملک نے مزید مقالمہ کے دعویٰ کی آپ کے اسرار پر ہی یہ کیس ریگولر بینج آئینی بینج کو بجوایا گیا تھا ان کیسز میں آئینی مسئلہ ہے ہی نہیں تو اس کیس کے دوران عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا یہ خاص بھی جسس آئیشہ ملک نے کہا کہ اس بینج کا میں خود حصہ رہی ہوں جس کا فیصلہ سنائی گیا اور پھر جسس منصور علی شاہ کی یہ ججمنٹ ہے آپ اگلی سمات پر اس ججمنٹ کو بھی لے کر آئیں اس کے بعد پھر ایک اور مقدمہ تھا زیر زمین پر ٹیکس کے نفات سے مطلق از خود نوٹس کیس اس کیس میں جسس آئیشہ ملک نے سننے سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ وہ ایک سو جو از خود نوٹس کیس سے مقدمات ہیں دو مقدمات ہیں جس پر آئیشہ ملک نے انکار کیا سننے سے جو از خود نوٹس سے مطلق ہے ایک یہ مقدمہ تھا کہ زیر زمین پانی پر ٹیکس سے مطلق از خود نوٹس کیس کو انہوں نے سننے سے انکار کیا تاہم دوران سمات تمام صحبوں کے جو لا افسران ہیں وہ پیش ہوئے اور ان کی جانب سے عدالت میں یہ بتائی گیا کہ پنجاب اور خبر پکتون خانے زیر زمین پانی کے حوالے سے قانون سازی کر لی ہے جیسے محمد علی مزر نے کہا کہ باقی صحبے بھی قانون سازی کر لیں جب قانون نہیں بنایا جائے گا تو مقدمات بیس بیس سال تک زیر التوار رہیں گے اور ایسے ہی عدالتوں کے چکل لگاتے رہیں گے جیسے جمال مندوکیل نے کہا آپ کام نہیں کیا جاتا پھر کہتے ہیں کہ کام جوہنا عدالتیں کام نہیں کرتی ہیں خود اپنا کام کوئی نہیں کرتا اور پھر ہر معاملہ عدالتوں کے اوپر ڈال آ جاتا ہے اور پھر عدالت نے کیس کی سماعت گیر مہینہ مدد تک ملتوی کرتے ہوئے جو دیگر صحبے ہیں ان سے اور وفاق سے ریپورٹ طلب کر لی ہے قانون سازی کروانے کے بعد جو جس طرح پنجاب اور خبر قرطون خانے کی ہے اس طرح سے اپنی قانون سازی کر کے ریپورٹ سپریم کورن میں جمع کرا دیں اس کے علاوہ سپریم کورن کے آئینی بینج نے آلہ عدلیہ کے ججز کی پارلیمنٹ میں تقریروں کے اقلاب درخواست بھی خارج کر دی ہے عدالت نے درخواست گزار محمود اکتر نکوی کی عدم پیشی کے باعث یہ درخواست خارج کر دی ہے اور آئینی بینج نے درخواست پر جو رشتار آفیس کے اطلازات تھے وہ برقرار رکھے ہیں جسٹس امین الدین کان کی سربائی میں ساتھ اکنی آئینی بینج اس مقدمے کی سماعت کر رہا تھا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے آئینی بینج کے سامنے بول نیوز کے ملازمین کی تنگھاؤں کے معاملے پر کیس تھا اور یہ بھی از خود نوٹس تھا آئینی بینج کے سامنے تو آئینی بینج کی جو ممبر ہیں جسٹس آئیشہ ملک انہوں نے اس کیس کو بھی سننے سے انکار کیا کیونکہ پہلے جو پانی سے مطلق کیس تھا اور ایک یہ بول نیوز سے مطلق یہ دو کیسز جو از خود نوٹس کے تھے دونوں کیسز جسٹس آئیشہ ملک نے سننے سے انکار کیا ماضی میں تھوڑی دیر پہلے اپنا ہمارے پرسوم میں گفشہ بھو رہی تھی کہ چپ جسٹس آئی افریدی بھی ماضی میں بڑے بڑے مقدمات میں اس طرح ریکیوز کر کے چلے جاتے تھے اور اب آئیشہ ملک نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ جو از خود نوٹس کا کیس ہے وہ نہیں سنتی آج دو مقدمات از خود نوٹس کے لگے ہوئے تھے آئینی بینج کے سامنے دونوں مقدمات میں جسٹس آئیشہ ملک نے سننے سے انکار کیا اس کے بعد جو بول نیوز کے خلاب جو کیس تھا تنکھاؤں کا معاملہ تھا یہ آئینی بینج ٹوڑ گیا اور پھر بول نیوز ملازمین کے حوالے سے عدال نے کہا کہ بول نیوز ملازمین تنکھاؤں کی آداری کیلئے نیا آئینی بینج تشکیل دیا جائے گا جسٹس آمین دونین خان نے کہا کہ محضرت جائز صاحبہ نے آج خود نوٹس سننے سے انکار کیا ہے آج عدالتی کاروائی کو ملتوی کر دیتے ہیں تنکھاؤں کا کیس میں آئینی بینج کے سامنے سماعت کے لئے مقرر کر دیا جائے گا تو یہ سپریم گورڈ میں آج اہم مقدمات کی سماعت تھی یقیناً آئینی بینج جس میں سربرائی کر رہے ہیں جسٹس آمین الدین خان اور پھر جسٹس آ جمال مندخیل اس بینج کا حصہ ہے جسٹس محمد علی مزاہ جسٹس آئیشہ ملک جسٹس حسن یہ سات ججز سماعت کر رہے ہیں اور آج ایک جو ٹیکس کا معاملہ تھا لیویز ٹیکس کے مطلق وہ تقریباً چیس سو باسٹ درخواست نے دی وہ کیس بھی سماعت کے لئے لگا ہوا تھا اس پر سندے کے بعد عدال نے ملتوی کر دیا نورسز کر دیا ہیں کیونکہ جو آئینی سوالات ہیں کچھ درخواست گزاروں کی جائیں اس سے تمام معاملات کو عدالت کی جائیں اس سے کہا گیا کہ ہم اگلی سماعت پر تفصیلی طور پر تمام مقدمات سنیں گے اور پھر آج آئینی بینچ کے سبراہ جسٹس امین الدین خان کے سامنے ایک وکیل نے کہا کہ یہ کیس جلد لگایا جائے تو اس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اب بھی ہم نورسز کر رہے ہیں اور جب یہ کیس باقاعدہ طور پر لگے گا تو ڈے بائی ڈے ہم سنیں گے یعنی روزانہ کی بنیاد پر ان مقدمات کو سنیں گے جو آئینی بینچز کے سامنے مقدمات فکس کیا جا رہے ہیں تو یہ بھی خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ اب جو گزشتہ چند دن پہلے میں نے ویڈیو دو تین ویڈیوز میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ آئینی بینچ آج بھی جس طرح 38 منٹ میں یا 35 سے 38 منٹ میں بینچ اٹھ کر چلا گیا تھا تمام 11 سے 12 مقدمات ختم ہو گئے تھے اس کے بعد جو دیگر یاد ہوگا آپ کو جب پہلے دو دن سماتے لگی تھی تقریباً ایک سو کے قریب کیسز ڈیلیسٹ ہوئے تھے جو عام روٹین کے مقدمات تھے تو اس پر میں نے یہ کہا بھی تھا کہ عدالت میں جس طرح سپیشل بینچ تشکیل دیا جاتا ہے یا جس طرح ہائی کورٹ میں ڈیویجنل بینچ ہوتا ہے دوپیر کے بعد بارہ بج کے بعد تو اس طرح سپریم کورٹ میں یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ آئینی بینچ کے جو مقدمات ہیں وہ بارہ بج کے بعد سنے جائیں تو اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں نیکس ویگ سے آئینی بینچ کے حوالے سے یہ ایک نئی تھیوری سامنے آ رہی ہے کہ بارہ بج کے بعد آئینی بینچ بیٹھے گا بارہ بج سے پہلے جو ججز ہیں دیگر مقدمات جو ریگولر بینچز میں لگتے ہیں یا آپ ریگولر بینچز میں ججز سنتے ہیں وہ بیٹھ کے پہلے ریگولر کیسز سنیں گے عام مسائل سے مطلق جو کیسز ہیں وہ سنیں گے پھر جو آئینی تشریح سے مطلق مقدمات ہوں گے اس کے لیے بینچ بارہ بج کے بعد ہوگا تو ممکن ہے ابھی بینچ نمبر تین پر جو ہے جسٹس امیندین کان کی سربائی میں مقدمات کی سماعت ہو رہی تو اگر یہ بارہ بج کے بعد کی سماعتیں ہوتی ہیں تو کمرہ عدالت نمبر ایک پر مقدمات کی سماعت ہونے جائے گی اور ممکن ہے کسی ایک کیس کے اوپر ویڈیو لنک کے ذریعے لائب بھی دکھایا جا سکتا ہے آئینی بینچ کی کاروائی کیونکہ جو لائف کی کاروائی کا معاملہ ہے وہ صرف کمرہ عدالت نمبر ایک پر موجود ہے تو اس وجہ سے نیکس ویک سے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئینی بینچ بارہ بج کے بعد مقدمات سنے گا تو یہ سپریم کورڈ میں آج کی سماعتوں کا احوال تھا پچھلے چار دن میں کیا کچھ ہوا کتنے مقدمات نمٹائے گئے کیا کارکدی آئینی بینچ کی رہی اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک شام کو ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کتنے مقدمات نمٹائے گئے کتنے مقدمات سنے گئے اور کس کس مقدمے میں کیا فیصلہ آیا اس کے تفصیلات بھی شام کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا سپریم کور سے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ